اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کی سہر کروئے مسجد اقصہ کا کیوں ذکر کی سہر تو کی آسمان تک اس لیے کہ جن کو آکے بتانا تھا نا کہ میں رات و رات یہ سارے منظر دیکھ کے آیا ہوں انہوں نے آسمان دیکھا نہیں تھا وہ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی مسجد اقصہ ان کو اپنے معبوب کی شان بتلانے کے لیے کہا کہ میں مسجد اقصہ سے ہو کیا ہے اور جو غزور کے غلام تھے ان کو کہا میں صدرت المنتحہ سے ہو کیا ہے اندہ صدرت المنتحہ اندہ جنت الماو جو جنت مواق کے ساتھ اِذْ يَغْشَ صدرت مَا يَغْشَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ فَمَا تَغَا فرمایا جب حضور اللہ کا جلوہ دیکھ رہے تھے نا تو نہ آنکھ جبکی نہ بٹکی ایسے ٹک ٹکی باندھ گئے صوفیہ اکرام کہتے ہیں جب مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہون ادھر ادھر تو وہ جنی ہونی چاہئے سیدھا مرکز کی طرف تھا یہ ساری طریقتیں اور ساری شریعتیں قرآن سے نکلی حدیث سے نکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے منحرف کرتے وہ نہ مذہب ہے نہ دین ہے نہ شریعت ہے نہ طریقت ہے وہ فراد ہے اور جو کسی بھی راستے سے حضور کے دین کی طرف لے آئے وہ دین مصطفیٰ ہے بڑا خصورت مندر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ کہا فرمایا میں مسجد اقصہ سے ہو کے آئے تو ایسے تعلیم آئے یہ تعلیم ایسے حرام ہے ماننے جب کوئی بڑا استاد لیا دے تعلیم ایسے تعلیم ماننے کی اجازت یہ شیطانی عمل ہے حرام کام تعلیم نہیں ماننی چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے تو آپ نے جو صبح صبح مشرک نظر آئے انہوں نے فرمایا یہ در آؤ پوچھا آپ نے فرمایا میں رات و رات مسجد اقصہ سے ہو کے آئے ہوں وہ سیٹھی ابھی ماری انہوں نے خوش ہوئے یہ آج نئی بات سنا دینا کہنے لگے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم اپنے سرداروں کو بلائیں تو ان کے سامنے کہیں آپ نے فنجاج اس کو مرضی لیا سارے ہی آگے جب آگے تو کہنے لگے اب آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا میں رات کے ایک پہر میں مسجد اقصہ سے ہو کے آئے ہوں ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں مسجد اقصہ کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کوئی کھڑکیاں اور دروازے گرنے کے لیے تھوڑی گئے تھے کیا کرنے کے لیے گئے تھے انبیاء کی امامت فرمانے کے لیے گئے تھے آگہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا سوال سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ مسجد اقصہ کے کھڑکیاں اور دروازے رب کائنات جللہ محیدو القریم تو رب ہیں اس نے پھر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارت رناتے ہیں جب مشرقین مکہ نے یہ کہا کہ آپ بتائیں آپ مسجد اقصہ سے ہو کے آئے تو مسجد اقصہ کی کھڑکیاں اور دروازے کتنے ہیں ایک تو سوال ان کا بے وقوفانہ تھا کہ رات کے ایک پہر میں گئے اور انبیاء کی امامت کے لئے گئے تو وہاں کھڑکیاں تھوڑی گرنے کے لئے گئے لیکن انہوں نے سوال کیا اب بات تھی اپنے محبوب کی عزت کی اللہ اپنے محبوب کی عزت میں بڑا غیرت والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ نے ساری مسجد اقصہ سامنے کرتے ہیں یہ لو فرمایا میرے محبوب یہ جو سوال کرتے ہیں دیکھتے جائیں اور بتاتے جائیں وہ جو سوال کرتے تھے وہ زوم کر کے اللہ سامنے دکھا دیتا تھا یہ کھڑکی ہے یہ کھڑکی ہے یہ کھڑکی ہے اتنی کھڑکی ہیں وہ نہ بھی آتا تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کھڑکیاں بن دیکھے بھی معلوم تھے جو ایسے کر کے ایسے صرف ایسے کریں تو لوگ پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل کو دیکھا آپ نے فرمایا میں نے دیکھا اس کے چھے سو پر تھے وہاں گنتی کوئی نہیں کی اور معاویہ ابن معاویہ کی نماز جنازہ پڑھا آکے حضور جبریل سے پوچھے جبریل معاویہ ابن معاویہ کیا کام کرتا تھا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے آئے